اسلام علیکم اٹومکس پرکسکوپ کی بات کی جائے تو اس میں نیبولائزر موس امپورنٹ ٹوپک ہے اگر دیکھا جائے دن نیبولائزر ہوتا گیا بس سمپل ایک اگزیمپل دوں گا آپ کو نیبولائزر کے سمجھ آ جائے گی نیبولائزر جس طرح ہمارے گھر میں شاور نہیں ہے یہی چیز نیبولائزر کا کام ہے دیکھو شاور کیا کام کرتا ہے آپ کے پاس لیکوڈ موجود ہے آپ کے پاس کوئی نہ کوئی نیبولائزر کو موجود ہوگا اور آپ کا شاور اس کو بری بری ایک ڈروپلےٹ میں منورٹ کر دیتا ہے آپ یہیيرة ہوتا ہے کہ ہمارے پاس لوکی موجود ہے جورا موجود ہے اس کے اندر میکس کرتا ہے میرے کباتel چھوٹی چھوٹی پٹوٹ میں Kate کر دیکھتا ہے س cảmانی متقطس کو مکس کریں کباتel چھوٹی چھوٹی اور شان کن Nós کرتے اس چیزے کو ہم نام دے رہی ہوتے ہیں نیبولیزیشن اور جو چیز ہم اس پاسس کے لیے یوز کر رہے ہوتے ہیں اس کو نام دے رہی ہوتے ہیں نیبولیزر کیا نام دے رہی ہوتے ہیں نیبولیزر اب اس میں کہہ آتا ہے دہ پاسس ان ویچ دہ پاسس ان ویچ جس میں سیمپل سلیوشن سیمپل سلیوشن is mixed with air is mixed اس کو مکس کر رہے ہوتے ہیں مکس کس کے ساتھ مکس کر رہے ہوتے ہیں with gas to form droplet to form droplet droplet بنانے کے لیے چھوٹے چھوٹے اس چیز کو نام دے رہی ہوتے ہیں is called is called نیبولیزر اس کو نام دے رہی ہوتے ہیں نیبولیزر جس طرح میرے پاس یہ ایک لیک وڈ ہے یہاں پہ اس لیک وڈ کے اندر سے میں نے کہا کرنا یہ میرے پاس لیک وڈ موجود ہے اس لیک وڈ کے اندر سے میں نے گیس کو پاس کروانا ہے گیس کو پاس کروانے کے بعد یہ ہی لیک وڈ چینج ہو جائے گا بریک بریک ڈروپلیٹ کے اندر یہ پروسس نیبولیزیشن کہہ لہا رہا ہوتا ہے نیبولیزیشن اور ایسا انسٹرومنٹ جو نیبولیزیشن کے لیے ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں اس کو نیبولیزر کہتے ہیں اب یہاں پہ دیکھا جائیں نیبولیزر کون کون سے اسعمال کیا جاتا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس جو نیبولیزر ہے وہ ہے نیومیٹک نیبولیزر ہیڈنگ دیا دو نیومیٹک نیبولیزر 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 اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ آ جاتا ہے یہ ہے کراس فلو نیبولیزر کراس فلو نیبولیزر کراس فلو نیبولیزر یہ سیکنڈ آئی بے یہ موسٹ ایمپورٹنٹ ہے یہ سارے کے سارے ایمپورٹنٹ ہے ہر ایک کو ایکسپلین کریں گے اس کے بعد تھرڈ ہے وہ ہے بے بینگٹن نیبولیزر بے بینگٹن بینگٹن نیبولیزر نیبولیزر اور فورت نمبر پہ جو ہمارے پاس نیبولیزر آ جاتا ہے وہ ہے آلٹرا سونک نیبولیزر آلٹراAUDI سونک نیبولیزر نیبولیزر لوگ یہ ہمارے پاس چار طرح کی نیبولیزر ہیں نیومیٹک نیبولیزر کراس فلو نیبولیزر بے بی اپنی اور آلٹرا سونک نیبولیزر انگی ہیں اس کا سمجھ دیا جائیے ت ㅁما نیومیٹک سیمپل سبوشن کو مکس کرنا ہوتا ہے اس کے لئے سب سے پہلا نیومیٹک نیبولائزر اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اس طرح کے دو ٹیوبز ہوتی ہے اس کو سمجھ لیجئے ہمارے پاس کتنی ٹیوبز ہوتی ہیں دو ٹیوبز ہوتی ہیں اس طرح یہ اب یہ والی چیز الگ ہوتی ہے اور یہ اندر والی ٹیوب الگ ہویا اندر والی ٹیوب کیا ہوتی ہے الگ ہوتی ہے اب آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے سیمپل سلیشن کو سیمپل سلیشن کو اس اندر والی ٹیوب کے اندر پٹ کرنا ہوتا ہے یہاں پہ کون سی چیز جائے گی سیمپل سلیشن اور اس کے جو باہر والی ٹیوب ہے اس کے اندر آپ نے کوئی بھی گیس کو پٹ کرنا ہے کسی بھی گیس کو پٹ کرنا ہوتا ہے اب دیکھیں جیسے آپ اس کو یہاں سے انٹروڈیوز کروا ہوگی جیسے یہاں پہ سیمپل آئے گا اور یہاں سے سلیشن جا رہے ہیں یہاں سے اور یہاں سے گیس کے مولیکل جا رہے ہیں اور آگے جا کے ہائی پریشر کی وجہ سے ڈروپلٹ باریک باریک ڈروپلٹ بن جائیں گے سیمپل کے کیا ہو جائیں گے یہاں پہ سیمپل کے باریک باریک ڈروپلٹ بن جاتے ہیں لو یہ بھلا کام ہوگے یہ ہے یہ ہے مارے پاس پہلی طرح کا نیبولائزر اس کو نام دے رہتے ہیں نیومیٹک لیبولائزر یہ کس چیزوں پر کونسسٹ کر رہا ہوتا ہے یہ کونسسٹ کرتا ہے سینپل، سلیشن سلیشن یہاں کنسسٹ دو ٹیوب پہ ہے ٹو ٹیوب ایک ہوتی انہر ٹیوب؟añج ایک ہوتی آوٹر ٹیوب اور Signal جو بھ fat outå written ہوتا ہےchio دہ سینپل، سینپل اور آوٹر ٹیوب ہوگی passions گامbacks کو retire کی جاسے ہائی پریسی3 کی وجہ سے آگے آپ آپ کا سیمپل سلیشن نکلتا ہے سینپل سلیشن ہوتا ہے عیکتے حاصل رہے ہیں جو بھی سلم سیمپل سیمپل سمال کیا جا رہا ہوں سمجھ جائے ہمارے پاس سیمپل سلویشن ہی ہے تو آگے ہمارے پاس اس کی میسٹ بن جاتی ہے یعنی باریک باریک ڈروپلیٹ میں چینج ہو جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس سیکنڈ نمبر پہ جو کہ کافی سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ کراس فلو نیبولائیزر اگر آس اگر فلو اگر نیبولائیزر اب کراس فلو نیبولائیزر کون سا ہوتا ہے جس میں ایک چیز اس طرح فلو کر رہی ہو دوسری چیز اس طرح یعنی کراس بنا رہی ہوں اس کو ہم کہتے ہیں کراس فلو نیبولائیزر اب دیکھو دو چیزوں کو مکس کرنا ہوتا ہے گیس کو اور سیکنڈ نمبر پہ سیمپل کو اب اس میں آپ کا سیمپل کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے دیکھو یہ دونے ایک دوسرے کے نائنٹی ڈگری کے انگل پہ موجود ہوتا ہے یہاں سے آپ سیمپل کو انٹروڈیوز کروا ہوگی جیسے سیمپل باہر نکلے گا اور یہاں سے گیس نکلے گی تو دونے کے دونوں آپس سے مکس ہو جائیں گی یہ ہمارے پاس کسی کے لیے یہ سیمپل کے لیے سیمپل سلیوشن ہوگا اور یہ ہمارے پاس ہے گیس کے لیے اب یہاں سے جیسے دونوں چیزیں نکل دیں یہاں سے مکس ہوکے یہاں باریک باریک ڈروپ لیٹ بنا دیتی ہیں یعنی مکس 90 ڈگری کے انگل پہ اور اسی وجہ سے ہم اس کو نام دے رہے ہوتے ہیں کروس فلو نیبولائزر ان دس نیبولائزر ان دس نیبولائزر نیبولائزر باؤت گیس ٹیوب اور سیمپل ٹیوب گیس ٹیوب اور سیمپل ٹیوب اور جو سیمپل ٹیوب ہے اس پیزن یہ موجود ہوتے ہیں اس پیزن ایٹ نائنٹی ڈگری اینگل سیمپل سی بات آپ نے یاد رہے ہیں اسی ہم اس کو نام دے رہے ہوتے ہیں کروس فلو اس میں دو چیزیں آپ بلکل کروس کی فرم میں فلو کروارہ ہوتے ہیں نائنٹی ڈگری کے انگل پہ مو کروارہ ہوتے ہیں اس کے بعد نیکس ہمارے پاس نیبولائزر ہے وہ ہے بی بینگٹن نیبولائزر بی بینگٹن بینگٹن نیبولائزر نیبولائزر اس کو ذرا غور سے سمجھئے گا ہے بی بینگٹن نیبولائزر کون سے ہوتے ہیں دیکھو ہمارے پاس جو سسٹم ہے وہ کچھ اس طرح ہوتا ہے یہ ہمارے پاس آگے اس طرح کی بول آ جاتی ہے یہ کہتی ہے ہمارے پاس بلکل گول سے بول ہوتی ہے یہاں پہ باریک سا سراخ ہوتا ہے یہاں پہ کہتا ہے باریک سا ایک سراخ ہوتا ہے اب آپ نے نا گیس اس بول کے اندر سے موو کروانا یہاں سے جرس کو سلوشن تعاونیIST اور آپ کا سیمپل سلوشن اس کی اوپر سے اس طرح آپ کروح اور اس کی اوپر ڈالو جئے ہیں یہ بول ہوتی س zoom بلکل جسے فوٹوال ہوتی نی اسی طرح ایک ہوتی ہے آپ نے سیمپل سلوشن کو اس کے اوپر گرا دینایا جیسے گرا ہوگا تو آپ کا ایسے ایسا سیمپل سلوشن نیچے کی طرف آس دا رہا یعنی تیز ہمارے پاس گیس آ رہی ہیں اب جیسے سامنے آتا ہے تو پیچھے گیس کی پیشر کی وجہ سے آگے کی طرف مو کرنا شروع کر دیتا ہے اور یہ ٹائنی ڈروپ لیٹ کے اندر چینج ہو جائے گا اس پروسس کو ہم نام دے رہتے ہیں بیبنگٹن نیبولائزر اور اس کی شیپ ہوتی ہے بال شیپ بال شیپ اور اس بال کے اندر سے بال کے انسائیڈ آپ نے مو کروانی ہوتی ہے گیس کو کس کو مو کروانا ہے گیس کو اور اس کے آؤٹ سائیڈ یعنی کہ یہ بال جو ہے اس کے آؤٹ سائیڈ آپ نے مو کروانا ہوتا ہے سیمپل کو کس کو مو کروانا ہے سیمپل کو سیمپل باہر ہوگا سیمپل سلوشن اور آپ کی گیس اندر ہوگی بھر یہ اتنی سی بات آپ نے یاد رکھنی ہے جیسے یہاں سے پریشر گیس باہر کی طرف نکلے گی سیمپل کے ساتھ ملے گی یہ دونوں چیزیں آپس سے مکس اپ ہو جائیں گی اس کے بعد لاس والا ہے الٹرا سونک نیبولائزر الٹرا سونک نیبولائزر الٹرا سونک نیبولائزر اب اس میں کیا ہوتا ہے الٹرا سونک سے آپ کو اندازہ تھوڑا بہت ہو رہا ہوگا کہ الٹرا سونک ویوز کا یوز کریں گے اس میں دو چیزوں کو مکس کرنے کے لیے اب اس کی جو سٹرکچر ہے وہ کنسٹرکشن ہے وہ کچھ اس طرح کی ہے آج پاس ایک ٹینک ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ٹینک آگیا اس ٹینک کے اندر ہمارے پاس یہاں ہے ایک میٹر ٹینک کی ہے اور اس کو ہم نے جوڑا ہوتا ہے کی بھی اللہ اور یہاں سے آپ پاس میٹر پلیٹT ہے میٹل ٹینک پلیٹ اور یہاں سے آپ گیز کیں ت respected کروانا ہوتا ہے یہاں سے آپ گیز کرایں گے اور یہاں سے آپکی مسٹ بانگیا ہے اسے کیاں نکلے گی میسٹ کا مطلب کیا ہے کہ آپ گیز اور یہاں موجود ہے ان دونوں آپ سے ملیں گے쪽에 باریک кино ٹروپلٹ بن جائے اور باہر کی طرف نکلیں آپ نے سب سے پہلی بات کیا رکھیں آپ سیمپل سلسلوشن کو اس پلیٹ کے اوپر اکتے ہو یہ ہمارے پاس آگئے سیمپل سیمپل سلسلوشن سیمپل سلسلوشن آپ کے اس پلیٹ کے اوپر موجود ہے اور اس کے بعد آپ نے گیس یہاں سے انٹریڈیوز کروانا ہے کیا کرنا ہے گیس کو یہاں سے اندر کی طرف داخل کروانا ہے اب جیسے ہی گیس کو اندر کی طرف داخل کروانا ہمارے پاس سیمپل پڑھاتا ہے اس پلیڑ کے اوپر اب اس پلیڑ کو نا آپ وائی بریٹ کرواتے ہو اس پلیڑ کو کیا کرواؤ گے وائی بریٹ کرواؤ گا آپ خود سوچ جب یہ وائی بریٹ ہوگی تو اس کے اوپر جو سیمپل ہوگا وہ ایسا ایسا ہیلنا شروع ہو جائے جس کے وجہ سے اس میں آلٹر آسونک ویوز بیدا ہوں گی آلٹر آسونک ویوز اس کو چھوٹے 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 ڈروپ لیٹ کے اندر کنورٹ کر دیں گے کس میں کنورٹ کر دیں گی چھوٹے چھوٹے ڈروپ لیٹ کے اندر کنورٹ کر دیں گے جیسے یہ ڈروپ لیٹ میں کنورٹ ہوگا ڈروپ لیٹ اوپر کی طرف اٹھیں گے اور یہاں سے گیس آ رہی ہے یہ دونوں چیزیں آپ سے ملتی ہیں ملنے کے بعد یہاں سے مست بان کے باہر کی طرف آ جاتی ہے صحیح یعنی کہ یہاں پہ آلٹر آسونک ویوز کا ہم یوز کر کے ڈروپ لیٹ بنا ملنے کے بعد یہاں سے ملتی ہے